دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے پلین کے بارے میں سنا ہے جو کہ ہوا میں ہو اور اس پلین کی چھت اڑ جائے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سچ ہے اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہوا میں جب اس پلین کی چھت ہی اڑ گئی تو پھر اس میں کوئی بچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ پلین کی چھت اڑتے ہی پلین کے اندر جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی اڑ گئے ہوں گے اور پھر پلین میں آگ لگ گئی ہوگی اور پلین کریش ہو گیا ہوگا لیکن یہی اس کہانی کا ٹویسٹ ہے کہ کیسے پائلٹ نے اس پلین میں مجود سارے پسندس کی جان بچائی اور بینہ چھت والے پلین کو سیف لینڈ کیسے کروایا اور دوستو کیا آپ نے ایسے بلائنڈ پلین لینڈنگ کے بارے میں سنا ہے کہ جس پلین کے سامنے کا کانس ٹوٹ گیا ہو اور اس پلین میں آگ لگنے والی ہو اور پائلٹ کو باہر کا کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا ہو اور پھر پائلٹ نے کیسے اپنا دماغ لگا کر پلین کی سیف لینڈنگ کروای تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ہی دینجرس پلین لینڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن پر آپ یقین نہیں کروگے کہ کیسے پائلٹ نے اپنا ہنڈرٹ آئیکیو لگا کر پلین کو کریش ہونے سے بچایا تو دوستو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اردو ڈیلی کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں دوستو کسی بھی پلین کو ٹیک آف اور لینڈنگ کروانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ حاصلات بھی پلین کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران ہی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے پائلٹ کا امتحان بھی ایسے ہی وقت میں ہوتا ہے لیکن کیا ہو اگر پلین ٹیک آف تو اچھے سے کر جائے اور پھر زمین سے ہزاروں فٹ اوپر پلین کی چھت ہی اڑ جائے ایسا ہی کچھ ہوا ایلوہا ائر لائن کی فلائٹ 243 کے ساتھ یہ فلائٹ صرف 35 منٹ کی تھی جو کہ ہلو سے ہونو لولو جا رہی تھی اس پلین میں ٹوٹل 95 لوگ تھے جس میں 89 پیسنجر تھے اور 6 پلین میمبر تھے جب فلائٹ نے ائر پورٹ سے ٹیک آف کیا تو سب کچھ نورمل چر رہا تھا پلین کے زمین سے ہزار فٹ انچائی پر پہنچنے کے بعد پائلٹس بلکل فری ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا اپنا کام کرنے لگتے ہیں اس پلین میں بیٹھے لوگوں کو اس بات کی بھنک تک نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تب ہی فلائٹ 25 منٹ پر جب پلین 7000 میٹر انچائی پر تھی تب ہی پائلٹ کو پلین کے پیچھے سے بہت تیزی سے آواز آتی ہے جبکہ پائلٹ پیچھے دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پلین میں آگے کے چھے سیٹس کے اوپر کی چھت ہی اڑ گئی ہے فلائٹ میں بیٹھے سب ہی پسینجر سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے تھے اگر کسی نے سیٹ بیلٹ نہ باندھا ہوتا تو شاید وہ بھی ہوا میں اڑ جاتا ٹھیک اسی ائر ہوسٹس کی طرح جو کہ پلین میں ڈرنگ سرب کر رہی تھی وہ پلین کی چھت کے ساتھ ہی اڑ گئی سوچیں کہ سات ہزار میٹر کی انچائی پر تین سو کلو میٹر پر آر کی سپیڈ ہو اور مائنس تھرٹی ڈگری ٹمپریچر کی برفیلی اور تھنڈی ہوایں چل رہی ہو تو کیا ہوگا اور یہی نہیں فلائٹ کی چھت اڑنے کے بعد پلین کے ایک انجن نے بھی کام کرنا بند کر دیا لیکن پائلٹ کے دماغ نے کام کرنا بند نہیں کیا ایسی سچویشن میں جب لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتی پائلٹ نے فلائٹ کو تیزی سے نیچے لانا شروع کیا لیکن جب پسینجرز کے اوپر سے پلین کی چھت اڑ چکی تھی انہیں بہت زیادہ چوٹے آئیں لیکن پسینجرز نے بھی اپنی اپنی سمیداری دکھاتے ہوئے اپنی اپنی سیڈز کو کس کر پکڑ کر رکھا پائلٹ نے فلائٹ کی ایمرجنسی لینڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا جو کہ بالکل صحیح تھا اس پائلٹ نے تین سو کلو میٹر پر آر کی سپیڈ سے گیارہ منٹ سے پہلے ہی پلین کو سیف لینڈ کروا دیا پلین کے لینڈ ہونے کے بعد اس کی حالت کچھ ایسی تھی جو نائنٹی فائیو لوگ اس پلین میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے سکسٹی فائیو لوگوں کو چوٹے آئیں لیکن کسی کو بھی سیریس انجری نہیں ہوئی بٹ ایک پسینجر اس ساری کنڈیشن کے دوران صدمے سے ہی اپنی جان کی بازی ہار گیا اور پلین کے پائلٹ کے برہو سے جو لینڈنگ ہوئی وہ کسی میریکلز سے کم نہیں تھی اس لیے اس حاصل کو دی میریکلز لینڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے لینڈنگ ان ہڈسن ریور دوستو نیو یوک سے صبح فلائیڈ 1549 نے ٹیک آف کیا ٹیک آف کرنے کے کچھ دیر بعد ہی پلین پرندوں کے ایک جھن سے ٹکرا گیا یہ پرندے پلین کے انجن سے ٹکرا کر جل گئے اور پھر پلین کے انجن نے آگ پکڑ لی پائلٹ نے جلدی سے کنٹرول ٹاول کو انفارم کیا کہ پلین ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے واپس آ رہا ہے لیکن جب پائلٹ نے دیکھا کہ پلین کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا ہے اگر پائلٹ پلین کو ائرپورٹ تک واپس لے جاتا تو شاید یہ نہ پہنچ پاتے اور لینڈنگ تو دور کی بات تھی اسی دوران کیپٹن نے پاس ہی میں موجود اٹسن ریور پر پلین کو لینڈ کروانے کا فیصلہ کیا جو کہ ایسا کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا پائلٹ نے بہت مشکل کے ساتھ پلین کو پانی میں سیفلی لینڈ کروایا اور انہیں لائف گارڈ نے بچا لیا اس میں موجود سارے پسینجرز اور سٹاف کو سیفلی باہن نکال لیا گیا اور کوئی بھی موت نہیں ہوئی اس حادثے پر ایک ہولی ووڈ مووی بھی بن چکی ہے پائلٹ آوٹ آف پلین دوستو آپ نے موویز کے سٹنڈ میں کسی نہ کسی پلین کی چھت پر کھڑے یا کسی فنی میم میں یا ویڈیو میں پائلٹ کو کھڑکی سے باہن نکل کر سیلفی لیتے ہوئے تو دیکھا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ریال میں بھی ایک بار ہو چکا ہے اور یہ پائلٹ کوئی سیلفی لینے کے لیے پلین سے باہن نہیں نکلا بلکہ ایک حادثے کی وجہ سے پلین سے باہن لٹک گیا انیس سن نوے میں جب یوکے سے سپین جانے کے لیے فلائٹ فائیف تری نائن جرو نے اڑان بڑھی اس فلائٹ کے پائلٹ جنہیں گیارہ سو گھنٹے سے بھی زیادہ فلائٹ اڑانے کا ایکسپیرینس تھا لیکن اس فلائٹ میں ایسا ہوا کیا کہ اتنے ایکسپیرینس والے پائلٹ نے بھی نہیں دیکھا تھا پلین جب ستارہ ہزار فٹ کی انچائی پر پہنچا تو پائلٹ نے ریلیکس ہونے کے لیے اپنے سیٹ بیلٹ کھول دیئے اور ان کے سیٹ بیلٹ کھولتے ہی اچانک سے پلین کا ونڈ سکرین پینل ہی اڑ گیا اور ہوا کے تیز ہونے کی وجہ سے پائلٹ بھی جہاز سے باہر اڑ گئے لیکن خوش قسمتی سے پائلٹ کے پیر ان کی سیٹ اور فلائٹ کنٹرول پینل کے بیچ اٹک گئے جس سے وہ پلین سے باہر گرنے کی بجائے پلین کی ونڈ سکرین میں ہی بھس گئے پائلٹ کا آدھا حصہ پلین کے اندر تھا اور آدھا پلین کے باہر تھا اور پھر اس دوران دوسرے پائلٹ نے کس کے ان کو پکڑ لیا اور پھر ایک پائلٹ نے پاس ہی کہ ایک ائرپورٹ پر پلین کو امرجنسی لینڈ کروانے کا فیصلہ کیا یہاں نہ صرف پائلٹ کئی ہزار فٹ انجائی پر پلین کے ساتھ لٹکا رہا بلکہ ان کو شدید سرد ہواوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور پھر پلین کو سیفلی لینڈ کروا لیا گیا اس حاصل میں ایک پائلٹ اور ایک ائر ہوسٹس زخمی ہوئے تھے بوئنگ سیون سکس سیون دوستو اب تک آپ نے پلین کی امرجنسی لینڈنگ کے بارے میں سنا ان پلین میں حادثہ ہوا اور ان کی سیفلی لینڈنگ کروا دی گئی کیا ہو اگر پلین کی لینڈنگ ویل ہی خراب ہو چائے یہی ہوا نومبر دوہزار گیارہ میں جس میں ایک فلائٹ بوئنگ سیون سکس سیون کے ویل کھلے ہی نہیں لینڈنگ سے پہلے اس کا سینٹر ہائیڈرولک سسٹم پوری طرح خراب ہو چکا تھا اور ایک بھی ویل باہی نہیں آیا اب ایسی سچویشن میں پلین پر کوئی میکینک تو نہیں بھیجا جا سکتا تھا اب پائلٹ کے پاس صرف ایک آپشن تھا کہ پلین کو اس کی بوڈی پر اتارا جائے پہلے پائلٹ نے پلین کو کافی دیر تک ہوا میں ہی اڑاتا رہا اور جب فیول ختم ہوا تو پائلٹ نے پلین کو اس کی بوڈی پر ہی لینڈ کروا دیا یہ کوئی سیف لینڈنگ تو نہیں تھی لیکن پھر بھی پائلٹ نے سمجھ داری دکھاتے ہوئے سارے پسینجرز کو بچا لیا دوستو اگر آپ اس پائلٹ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بلائنڈ پلین لینڈنگ دوستو ایک یکرینین پائلٹ جو کہ ترکیش پلین اڑا رہا ہوتا ہے اس پائلٹ نے ٹوٹے ہوئے وینڈ سٹین جو کہ کاج سے لکپت تھا اس سچویشن میں بھی پلین کو لینڈ کروایا ایسے حالات میں ایک سو بیس پسینجرز اور چھ سٹاف کی جان پائلٹ کی وجہ سے بچ گئی اس سیف لینڈنگ کے ہیرو تھے پائلٹ ایلیزینڈر اوکوپو پلین جب زمین سے ایک ہزار دوستو دو میٹر انچائی پر پہنچ گیا تو خراب ویدر کی وجہ سے پلین کی فرنڈ سکرین پینل اور آگے والا حصہ ٹوٹ گیا وینڈ سکرین میں بہت زیادہ کریک آنے کی وجہ سے پائلٹ کو سامنے کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی لئے پائلٹ نے ائرپورٹ پر واپس جانے کا ڈسینجن لیا سامنے کی کانچ سے ٹوٹے ہوئے سراخوں سے اندازہ لگا کر پلین کو سیف لی لینڈ کروا دیا اگر پلین رنوے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاتا تو پلین کریش بھی ہو سکتا تھا اور اس میں کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی دوستو آپ کو ان سب پلین لینڈنگ میں سے سب سے ڈینجرز پلین لینڈنگ کس کی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی میزمان اسمان بھٹی کو دیئے اجازت اللہ حافظ